ناظرین واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ ریزیڈنٹس یعنی رہائشیوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا چالیس ہزار توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا اور توریت کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کر غلام بھی بنا لیا اللہ پاک کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے اس کے بعد اس کافر نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر بلکل فیران بنا ڈالا کچھ دن بعد حضرت عزیر علیہ السلام کسی طرح قید سے رہا ہوئے تو ایک گدے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس مہنچے اور جب وہاں کی ویرانی اور بربادی دیکھی تو ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کہیں پر بھی کوئی انسانی شکل نظر نہیں آئی ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان کو توڑنے والا اور کھانے والا نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پاک پھر اس کو آباد کرے گا پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر انہیں کھایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا جوز بنا کر پیا پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے تھیلے یعنی بیگ میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے جوز کو اپنی مشک یعنی بوتل میں بھر لیا اور اپنے گدے کو ایک مضبوط رسی سے بان دیا اور پھر آپ ایک درک کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی اور اللہ پاک نے جانوروں پرندوں جن اور انسانوں سب کی آنکھوں سے آپ کو غائب کر دیا اور کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا یہاں تک کہ کئی سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لاکر بسایا اور شہر کو پھر آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں کو نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونک بنا دیا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے سو سال وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ پاک نے آپ کو پھر زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک یعنی بوتل میں رکھا ہوا انگور کا وہ جوس بالکل خراب نہ ہوا نہ پھلوں میں کوئی خرابی ہوئی نہ جوس میں کوئی بدبو یہ بدمذبگی پیدا ہوئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے ابھی بھی سر اور ڈاڑی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی چالیس سال ہے آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ پاک نے آپ سے دریاء فرمایا کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے تو آپ نے اسی سوچ کے ساتھ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں اے عزیر تم پورے ایک سو سال یہاں ٹھہرے رہے اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لئے ذرا اپنے گدے کو دیکھو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی بھی چیز خرابی یا اس میں کوئی بکار پیدا نہیں ہوا پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوش پوس چڑھا کر اس گدے کو زندہ کرتے ہیں چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل گئیں اور ایک گدے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوش پوس چڑھ گیا اور یہ گدہ زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک سو سال پہلے آپ کا مکان تھا تو ادھر آپ کو نہ کسی نے پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑی اور معذور عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں پھر بڑیہ نے کہا کہ عزیر کا ذکر کیسے آ گیا ان کو تو سو سال ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لا پتہ ہو چکے ہیں یہ کہہ کر بڑیہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ میں ہی عزیر ہوں تو بڑیہ نے کہا آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بڑیہ مجھ کو اللہ پاک نے سو سال تک سلائے رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں تو بڑیہ نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑیہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بولو ٹھیکے میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں